اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلامباد اسٹوڈیو سے لائیو اور میں ہوں آپ کا مذبان شوکت پر اچھا کل یعنی ٹومارو یعنی پیر کے روز نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے بنائی گئی نئی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہو رہا ہے آج عمران خان نے کہا کہ لاہور میں کراچی طرز کا ایک رینجرز آپریشن ہونا چاہیے گزشتہ روز سندھ کے مشیر اطلاع سردار مولا بخ چانڈیو نے کہا کہ سندھ کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کہیں نظر نہیں آرہا یہ ہمارا آنے والا کل ہے آج ہے اور گزشتہ روز ہے اتنے بڑے چیلنجز کے ہوتے ہوئے ہم بطور قوم تقسیم ہیں ہم ریفرنسز بھی داخل کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور عدالت میں آپ پیٹیشنز بھی شروع ہو رہی ہیں یہ ہمارے موضوعات ہیں ایک بہت ہی ڈسٹینگویشٹ پینل میرے ساتھ ہے مہمانوں کا تعرف کرا دیتا ہوں سینیٹر افراسیاب خٹک صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے جناب اجاز الحق صاحب رکنے قومی اسیمبلی مسلم لیگ نواز کے اتحادی بھی ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے اور جناب حامد میر صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے انکر پرسن لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ ایک جنرلیسٹ ہے بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے بہت شکریہ آپ کا آپ سے سینیٹر صاحب میں بات چیت کا آغاز کروں گا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پنجاب میں ایکشن ہونا چاہیے رینجرز ایکشن ہونا چاہیے فوجی آپریشن ہونا چاہیے ظاہر ہے دہشتگارد کسی ملک کے ایک کونے میں اب نہیں پڑے وہ رابطے میں ہیں وہ ٹیلی فون کرتے ہیں وہ پیسے بھیجتے ہیں ایبیٹرز ہیں فیننسز ہیں یہ کس حد تک ڈیمانڈ جسٹیفائیڈ ہوتی ہے کہ لاہور میں بھی اب آپریشن کیا جائے دیکھیں جی جب پشاور کواکیہ ہوا اے پی ایس پشاور میں جو سانحہ ہوا اس کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس میں ایک نیشنل ایکشن پلین منظور ہوا بیس نکاتی اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ پنجاب میں کاروائی ہوگی دہشتگردوں کے خلاف اور بھی نکات تھے لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے ہم دھماکے کے انتظار میں رہتے ہیں اور جب لوگ بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں اور تھوڑے دن کے بعد وہ فراموش ہو جاتی ہیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو اب ایسے لگنے لگا ہے کہ جیسے جنرل پرویز مشرف کی انلائٹن موڈریشن یعنی معتدل روشن خیالی تھی جس کے پردے میں سب انتہا پسندی اور دہشتگردی پروان چڑھ رہی تھی یہ ہمارا نیشنل ایکشن پلین بھی اسی طرح کی چیز بن گیا ہے کیونکہ اس پر عمل درامت کی باتیں بہت ہوتی ہیں ابھی تازہ ایک پھر باتچیت ہوئی ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہوا اور خصوصاً اس کے ایک نکتے کے علاوہ یہ انیش نکات جو ہیں اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو یہ جو پنجاب میں کاروائی ہے یہ بالکل ہونی چاہیے تھی اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دیکھیں نا آپ کاروائی کوئٹہ میں ہو جاتی ہے بمباری خیبر ایجنسی میں ہو جاتی ہے ہوای جہازوں سے کاروائی ہو جاتی ہیں اور پنجاب میں جو ایڈیولوگز ہیں جو ایک طرح سے دماغ ہیں اس ساری انتہا پسندی اور دیشتگردی کا ان کے خلاف کوئی قبر نہیں تھی تو یہ سوال تو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے اور ادھر آنا چاہیے میں آپ کو طرف آنگا کہ عمران خان نے آج کہا پیپلز پارٹی پہلے کہتی رہی ڈاکٹر طاہر القادری بھی کہہ رہے ہیں تو کیا کراچی سے حالات پنجاب کے مختلف ہیں پنجاب میں خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے اگر سب کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہو رہا پھر پہلی بات تو یہ کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بات ہو رہی ہے نیشنل ایکشن پلان جب ای پی اسکول کے بعد اس کو تشکیل دیا گیا اس میں اور آج میں بہت فرق ہے اس وقت تمام پارٹیز آن بورڈ تھیں کمیٹڈ تھیں اور تب سے لے کر اب تک تمام جماعتیں جو ہیں وہ یکسو نہیں ہیں اس نیشنل ایکشن پلان پہ کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی ریزرویشنز ہیں سندھ کی اپنی ریزرویشنز ہیں باقیوں کی اپنی ریزرویشنز ہوں گی جہاں تر پنجاب کا تعلق ہے پنجاب میں عمل درامت ہو رہا ہے اور رینجرز اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جہاں جہاں ضرورت ہے پرٹیکلرلی ساؤت پنجاب میں کومنگ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں چیکنگز بھی ہو رہی ہیں عمران خان تو لاہور کی بات کہتے ہیں سیاسی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے لاہور میں ہونا چاہیے دیکھیں سیاسی ٹارگٹ کلنگ کا تو مجھے پتہ نہیں ان کا ایک واقعہ ہوا ہے اس قسم کا لیکن یہ ضرور ہے کہ لاہور کے اندر بچوں کے ہوا یہ پروید علائی صاحب آج یہی بات کر رہے تھے اس قسم کی چیزوں کے کچھ واقعات جو ہے وہ بڑا ایک عجیب و غریب طریقے سے ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی مطلب ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے کسی حکومت کی بھی میں سمجھ دوں نہ پنجاب کی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں انہوں نے کومنگ آپریشن ایک پولیس نے وہاں شروع کیا ہوا ہے جہاں وہ نیشنل آئی ڈیز آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے ہیں ان کے بعد مشینیں تھم امپریشن والی مشینیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ میں میری کونسیچونسی ساؤتھ پنجاب ہے مجھے پتہ ہے وہاں پر کہ باولنگر کے آریے میں باولپور کے آریے میں بھی رینجرز جگہ جگہ چیک کر رہے ہیں لوگوں کو گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں اور اگر کہیں کوئی ضرورت پیش آئے گی کچھے کا جو آپریشن ہوا رینجرز نہیں کیا وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے لیکن اس کو ڈیلے کیا گیا بہت زیادہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ضرورت ہے اس کی اور اب کیونکہ ایک پہلی دفعہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کالوس کا اجلاس ہے کالوس کا اجلاس ہے اب وہ کمیٹی کیا کرے گی دیکھیں نا اس میں بھی بڑی ریزرویشنز دی کہ پیسے نہیں دیئے گئے پیسے ریلیز نہیں ہوئے جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کیے ایک نیکٹا کا چیف بنا اس نے ریزائن کر دیا پھر دوسرا نیکٹا کا چیف بنا اب ایک وہ جو سیکیورٹی گئے وہ تو اجازالاک صاحب انیس کے ریٹ کا افسر تھا اس کو تو ہائی کورٹ اسلامباد نے اٹھایا حامد میر صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا کل نیشنل پلین آف ایکشن کی عمران خان نے کل بات کی ہے پنجاب میں آپریشن کی آج انہوں نے کہا لاہور پنجاب آج بھی انہوں نے لاہور کے ساتھ پنجاب کا ذکر کیا وہ صرف لاہور کی بات نہیں کر رہے میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب پر پبلک پریشر ہے کیونکہ یہ ایک پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں یہ ایک بڑی پاپولر ڈیمانڈ ہے کہ پنجاب میں بھی ویسا آپریشن ہونا چاہیے جیسا کہ سندھ میں رینجرز کر رہی ہے اس کی وجوہات ہیں پراجر صاحب میں آپ کو یاد کرو ہوں گا کہ پچھلے سال پنجاب کے بہت ایکٹیو ہوم منسٹر کرنل شجا خان رضا صاحب جو ہیں شہید کر دیئے گئے وہ دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے قاتل گرفتار ہو گئے اور ان کے فسیلٹیٹر بھی گرفتار ہو گئے لیکن اس علاقے میں ابھی بھی کچھ سینکچوریز ہیں ان کے جن لوگوں نے ان کو ان پر حملہ کیا ان کی سینکچوریز ہیں یہ میرے ذاتی دور پر علم میں ہے اور راولپنڈی سے کافی پارٹیاں وہاں پر گئیں مختلف سکورٹی جنسیز کی اور وہ خموشی سے وہاں پر آپریشن بھی کر رہی ہیں اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس سال مارچ میں لاہور میں گلشن اقبال پارک جو ہے اتنا بڑا سانیا ہوا ایک بہت بڑا سانیا ہوا جس میں اسی سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اس کے بھی جو فسیلٹیٹرز ہیں دو دفعہ دعویٰ کیا گیا جی بندہ پکڑا گیا ایڈنٹیفائی ہو گیا دونوں دفعہ وہ بات غلط نکلی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپریل میں سانیا گلشن اقبال کے کچھ دنوں کے بعد اپریل میں ساؤتھ پنجاب میں چھوٹو گینگ کے خلاف کاروائی ہوئی اور وہ پولیس دو ہزار پولیس والے جو چھوٹو کے خلاف کاروائی کے لیے گئے ان میں سے اغوا کر لیے گئے چوبیس بندے جو ہیں اغوا کر لیے گئے وہ چھوٹو نے اغوا کر لیے اور کچھ کو مار بھی دیا اب وہ ان چوبیس پولیس والوں کو رہا کروانا بڑا مسئلہ تھا تو ڈیڑ دو سو فوجی جوان نوٹ رینجرز فوجی جوان جو ہیں انہوں نے اس علاقے میں آپریشن کیا اور چھوٹو سے سرینڈر بھی کروایا اور جو مغوی پولیس والے تھے ان کو بھی رہا کروایا اب اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کئی اس طرح کی وارداتیں ہو چکی ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے لاہور میں جو ہے نا بہت زیادہ خوف و حراس پھیلا ہوا ہے اس میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں افوائیں بھی ہیں لیکن بچوں کے اغواب یہ آبات مزیر علیہ پنجاب نے جو لاہور میں ایک ڈالفن فورس بنائی تھی وہ ڈالفن فورس کا مقصد یہ تھا کہ سٹریٹ کرائم پر قابو پایا جائے لیکن میرے ذاتی طور پر علم ہے کہ ڈالفن فورس والے خود سٹریٹ کرائم میں انوالو ہیں اس لیے پنجاب کے لوگوں کا پنجاب کی پولیس سے اور ڈالفن فورس سے بلکل اعتماد اٹھ گیا ہے اور یہ کوئی عمران خان کا مطالبہ نہیں ہے یہ پنجاب کی ایک پبلک ڈیمانڈ ہے کہ پنجاب میں بھی ویسا آپریشن ہو جیسا کہ سندھ میں رینجرز کر رہی ہے بلکل درست کا آپ نے چودری کمروزمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ بیرون ملک ہیں لیکن آئی بلیو کہ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کائرہ صاحب جی وآلیکم اسلام پراتہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی بھی پہلے پنجاب میں ایکشن کا مطالبہ کرتی رہی عمران خان بھی آپ کر رہے ہیں اور آج انہوں نے کہا کہ لاہور میں سیاسی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یہاں بھی کراچی طرز کا آپریشن ہو رد عمل یہ آیا پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کی حکومت کا رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ عمران کا بیان غیر ذمہ دان آنا ہے تلال چودری نے کہا کہ جی جب پنجاب حکومت چاہے گی تو پھر ایکشن ہوگا وہ کیا کرائٹیریا بنے گا کیا کرائٹیریا بنتا ہے جب کوئی حکومت یہ چاہے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایکشن کریں آپ تو خود منسٹر رہ چکے ہیں رجل صاحب بہت شکریہ لہور اور پنجاب کے صورتحال کے اوپر پاکستان بھر کے لوگ ذمہ دار میڈیا کے لوگ یا ساستدان یا مختلف لوگ جو معاملات کو جانتے ہیں وہ بہت عرصے سے اس بات کے متقاضی ہیں اور اسرار سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ پنجاب میں سیریس آپریشن کی ضرورت ہے کیونکہ پنجاب بہت بڑا گڑ ہے ٹارگیٹ تو سندھ ہو سکتا ہے ٹارگیٹ تو کی پی کے ہو سکتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ سرچریز اور ہیچریز ہیں بنی ہوئی جہاں سے منفیکچرنگ ہوتی ہے سارے مٹیریل کی اس کی بنیاد اس کا سارے بیس جو ہے وہ پنجاب ہے لاہور کے گردوں نواں میں زیادہ اجازالاک صاحب تو کہہ رہے تھے نا ساؤتھ پنجاب میں لاہور اور اس کے گردوں نواں میں بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں یا ایسے لوگوں کی یا ایسے اداروں کی یا ایجنسوں کی موجودگی بلکل ہے کتنے آپریشن کتنی دفعہ یہ ہو چکا کہ لوگ وہاں سے پکڑے گئے ہیں مارے گئے ہیں آپریشن کیے گئے ہیں لیکن اگر یہ بات چیپ منسٹر پنجاب تسلیم کریں تو یہ بات درست کہہ رہے ہیں طلال صاحب کہ آپریشن تب ہی ہوگا جب صوبائی حکومت یا چیپ منسٹر صاحب چاہیں گے کیونکہ مرچز حکومت بھی ان کی ہے کارہ صاحب یہی تو بنیادی سوال ہے مثلا جب کراچی میں ہوا ایمکیم نے پہلے ریزسٹ کیا آج بھی وہ ہڑتال پہ ہیں پھر جب لڑکانا کا واقعہ ہوا تو ڈاکٹر آسیم کی گرفتاری ہوئی تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ صرف ادھر کیوں کیسے پنجاب حکومت تسلیم کرے گی یہی تو بڑا سوال ہے دیکھیں پرانجاب صاحب آئینی و قانونی طور پہ یہاں پہ اگر فیڈرل فورس کو طلب کرنا ہے تو یہ تو چیف منسٹر کا یہ اختیار ہے انہوں نے ہی کرنا ہے جب تک وہ نہیں چاہیں گے ہاں فیڈرل گرامیٹ یا ففا کی وزیر داخلہ خاص طور پہ وہ سندھ کے اندر تو اپنی مرضی کے تیت اپریشن کا حکم دے سکتے وہ تو وہاں پہ تو صوبائی خود مقتاری کو روندہ جا سکتا ہے پنجاب میں ایسا نہیں ہونا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا اور میرا بڑا سیریس تحفظ ہے میں بڑا میں چھپا کے نہیں بڑا کھل کے ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ ان دشتگرد گروپوں کی ڈائریکٹ نمائندہ اگر نہیں بھی ہے ان کے تو وزراء کے اوپر الزام ہے نا دشتگرد تنظیموں کی سپورٹ کے منسٹرز پہ ہیں ان کے رینکس ان فائلز میں وہ لوگ موجود ہیں ان کے ایم پی ایز ایم این ایز میں وہ سیلٹرز میں لوگ موجود ہیں اور اس سے بڑھ کے یہ اس مائنڈ سیٹ کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس ووٹ بینک کے جو مذہبی ووٹ بینک ہے اس کے اور جو انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے بلکہ ورانہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اس کے بینیفیشری ہے اور کوئی جماعت تو نہیں ہے پیپلز پارٹی نہیں ہے این پی نہیں ہے عمران خان صاحب کو شاید کسی حد تک ووٹ کبھی ڈلتا ہو ان کا لیکن اب شاید وہ بھی نہیں اللہ یہ اپنے اس ووٹ بینک کو کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی تو پھر تو کائرہ صاحب کائرہ صاحب پھر یہ جو نیشنل ایکشن پلین بنایا ہیں پھر اس کی عمل درامت کی نئی کمیٹی بنی ہے ان کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہوگا ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو نیشنل ایکشن پلین کے کچھ چیدہ چیدہ نکات تھے جو فنڈمنٹل قسم کی وجوہات تھیں اس پر ذرا بات کریں گے اپنے ان موزد مہمانوں کے ساتھ ایک بریک کے بعد ناظرین روبرو پروگرام میں آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلین کے کچھ پوائنٹس ہم نے نکالے ہیں بیس نکات ہیں ویسے تو لیکن چند ایک نکات پر ہم بات کریں گے خٹک صاحب ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ مدارس کی ریجسٹریشن اور ان کی ریگولیشن ہوگی قواعد و ضوابط بنائیں گے سندھ گورنمنٹ نے کل بل پاس کر دیا بلاخر انہوں نے ایک سٹرگل کی ایک ایفرٹ کی جو بھی آپ کہیں پنجاب حکومت اور وفا کی حکومت کیوں ریلکٹرٹ ہیں کائرہ صاحب کی ریزن ہے کہ یہ تو بینیفیشری ہیں اس مائنڈ سیٹ کے دیکھئے یہ بات تو تیہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلین پر عمل نہیں ہوا اور خصوصیت کے ساتھ یہ دون نکتہ آپ نے بتایا اس کے علاوہ اور نکتے بھی کئی ہیں اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی ایسے درہا تھا کہ حکومت شروع سے سنجیدہ نہیں تھی دیکھیں نا پہلے دن اجازو اکساوی تھے وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئی تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی اس وقت کہا گیا کہ یہ نظارت کرے گی نگرانی کرے گی اس کی ایک میٹنگ ہوئی اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہو گئی پھر حکومت نے کمیٹیاں بنائیں بیچیوں کمیٹیاں یعنی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی اوور سائٹ کے لیے آئیڈیا تھا شروع میں تھا ہی وہاں کہا گیا ایک میٹنگ ہوئی انٹیئر منسٹر صاحب نے کہا اس کی ایک میٹنگ بھی بلائی اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی اس کے بعد پھر کہا گیا کہ حکومت کی اپنی کمیٹیاں ہیں جس کی مختلف وزارات صاحبان صدایت کریں وہ کمیٹیاں بھی آہستہ آہستہ سے فیزل آؤٹ کر گئی کوئی ریپورٹ سامنے نہیں آئی پارلیمنٹ کو کبھی نہیں بتایا گیا کہ عمل درامت کتنا ہوا ہے نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا رکاوٹ کیا ہے ایمن اب کل جو اجلاس ہو رہے یہ بھی سارے ایگزیکٹیوز ہیں آئی جی پیز آئیں گے چیف سیکرٹریز آئیں گے ڈی جی ایم او آئیں گے یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرے سے پارلیمانی نظام میں رہ نہیں رہے ایسی جیسے ہم کسی صدارتی یونٹری طرز کے نظام میں رہ رہے ہیں جس میں کچھ لوگ باہر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دے ہوں یا مشورہ کریں دیکھیں نا یہ تو اگر آپ حالت جنگ میں ہیں دوزار چودہ میں کہا گیا ہم حالت جنگ میں ہیں حالت جنگ میں لوگ اس طرح ہوتے ہیں حالت جنگ میں تو آپ ہر مہینے مشاورت کرتے ہیں سپورٹ حاصل کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اپنا کیس پیش کرتے ہیں اپنے عوام کے سامنے دنیا کے سامنے سے دوسری دھماگے تک اور دیکھیں یہ بھی میں ارز کرنا چلوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر حملے کم ہوئے ہیں یا گھڑ گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ریاکشن دکھایا ہے اور پیچھا کیا ہے لیکن عوام پر تو حملے کم نہیں ہوئے سافٹ ٹارگٹ سوسائیٹی کے اوپر تو حملے کم نہیں ہوئے اجازہ الاقصار ایک اور نکتہ بھی تھا کہ بلوچستان میں سیاسی مفامت کے لیے بلوچستان حکومت کو باختیار کیا جائے گا اب سیاسی مفامت تو ہمیں کئی نظر نہیں آئی برامداغ بگتی کا موڈی کے لیے ایک سپورٹ کا میسج آ گیا یہاں آپ کی حکومت کے ایک اور اتحادی اچکزئی صاحب کے خلاف آپ کے اپنے وزیر داخلہ بول پڑے وہ بھی بلوچستان سے ہیں تو یہ اتنا امپورٹنٹ آئیٹم تھا اس کو بلوچستان میں مفامت کے لیے اس شورش کو ختم کرنا تھا اس پر کیوں نہیں ہوئی پیش رفت دیکھیں وہ جو باقی نقاط جس طرح چلتے رہے جس طرح بھی خٹک صاحب نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس کمیٹی کے اندر پارلیمنٹیریانز کو نہیں ڈالیں گے اور تمام جماعتوں کو ریپریزنٹیشن نہیں دیں گے تو وہ معاملات اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے جس طرح سے بڑھنے چاہیے پھر وہی بیوروکریٹس کے ہاتھ میں سارا معاملہ آ جائے گا اور وہ پھر اپنا کاریں اور گھاڑیاں اور یہ اور وہ اور سارے پرکس جو چلنے شروع ہو جائیں گے تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے دوسری قیرہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ہمیں تھوڑا سا انتہا پسند جماعتوں میں اور مذہبی جماعتوں میں تفرق کرنا پڑے گا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جماعت اسلامی ہے جماعتیں جوائی ایف ہے وہ بھی مذہبی جماعتیں اور دیگر جماعتیں بھی ہیں لیکن کچھ ایسی جماعتیں ہیں لیکن جب آپ ان کو پولٹیکل مین سٹریم میں لے کر آئیں گے اگر وہ پولٹیکل مین سٹریم ہیں فرض کریں وہ الیکشن لڑنی ہیں تو اگر میرے حلقے میں بھی جماعت اسلامی جے یو آئی جو بھی جماعت وہاں کرتے ہیں جماعت اے اللے جس پہ وہ کہا جاتا ہے اے اللے سنت والے اگر میرے حلقے میں وہ الیکشن لڑے ہیں تو میں تو پوری کوشش کروں گا کہ یا تو ان کو بٹھا دوں اپنے اگینسٹ یا پھر کسی طرح سے کوپریٹ کر لیں یہ تو پولٹکس ہے نا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کا مقصد دیئے کہ جی فلان جماعت جو ہے یہ انتحاب پسند ہے یہ فلان جماعت ہے اس کو پولٹیکل میئن سٹریم میں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے جب آپ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ مجھ پہ قدگن لگائیں جی کہ میں ان کے ساتھ رابطہ ہی نہ کروں میں ان سے بات ہی نہ کروں ہر شخص اپنی کونسیچونسی میں تو بات کرے گا اب یہ ایک برامدہ بکتی کا جو بیانہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو تو اگنوری کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ رییکشن ہوا ہے بلوچستان گندر چیف منسٹر سے لے کر اور ان کے ہوم منسٹر تک اور باقی جس طرح سے جلسے جلوس ہوئے ہیں ہر شہر کے اندر بلوچستان میں ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا پیغام پبلک کی طرف سے گیا ہے مجھے یاد ہے کہ میں کوئٹہ گیا تھا کچھ عرصہ پہلے ملتبہ یہ کافی سالوں کی بات ہے جب پچھلی حکومت تھی وہاں پہ تو میں وہاں پر گیا تھا تو بہت کم میں دیکھ رہا تھا کہ جھنڈے پاکستان کے وہاں پہ لہر آ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ جھنڈا یا نہیں لرانے دیتے اب آپ دیکھیں وہاں پہ چودہ اگست کا فنکشن دیکھیں آپ دوسرے فنکشنز کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں لیکن ایک سنٹرل فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے جس طرح یہ کمیٹی آپ نے کہا اسی میں دیکھنا چاہیے اب مدارس کے بارے میں آپ نے بات کی میں کہوں گا مدارس کی ریجسٹریشن بھی ہوئی ہے مدارس کو آڈٹ کے لیے بھی کہا گیا ہے مدارس کو پہ بہت سی جگہ پر ایکشن بھی لیا گیا ہے ان کے خلاف اور وفاق المدارس اور حکومت کے درمیان پنجاب کی حکومت کے درمیان اور وفاق کا مجھے نہیں معلوم کہ وفاق کیا کر رہی ہے اور کے پی کے میں مجھے نہیں معلوم کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی ایدھر کے پی کے میں تو فنڈ مل رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی کوئی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے کام کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ فنڈز بھی دے رہیں گے نہیں دے رہے کپیسٹی بیلڈنگ تو یہ چیزیں ہمارے بھی پروگرام میں تھیں پہلے شروع میں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان کے لیے کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے لیبریریز کے لیے مین سریم میں لانا چاہیے حامد میر صاحب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہم نیریٹیو کی بات کرتے ہیں مینڈ سیٹ کی سارے بات کرتے ہیں کہ نفرت پھیلانے والا مواد اخبارات رسائل کے خلاف کاروائی ہونی تھی انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں آپ کو تو نفرت برا مواد بھی مل جاتا ہے وہی سیکٹیرین مینڈ سیٹ بھی مل جاتا ہے سائبر کرائم آیا پاس بھی ہو گیا اس کی بھی مخالفت جو بل آیا تھا اس چیز کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے ایک تو میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر مالک صاحب جو فارمر چیف منسٹر ہیں بلوجستان کے اور قادر بلوج صاحب جو فیڈل منسٹر ہیں انہوں نے کچھ بلوج جو نراز اناثر ہوں ریچ آؤٹ کا پروگرام مذاکرات کیے تھے اس میں برامداغ بکتی بھی شامل تھے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے بیان بھی دیا تھا بی بی سی کو کہ میں مذاکرات کیلئے تیار ہوں لیکن بات نہیں بنی اب اس میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ جو مودی نے جو حالی میں پندرہ اغسط کو جو سٹیٹمنٹ دیا تو ایک برامداغ بکتی ہے اور ایک دو خواتین ہے صرف انہوں نے مودی کو سپورٹ کیا تین چار جو بڑے بلوج لیڈر ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ ہوئے ہیں انہوں نے مودی کی گورنمنٹ نے ان کو اپروچ کیا لیکن انہوں نے مودی کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک ازادی کی تحریک چلا رہے ہیں لیکن آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم کشمیر کی ازادی کی تحریک کی مضامت نہیں کریں گے تو اس میں مودی کو کافی نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے تو اس میں یہ صرف آپ باری بار یہ ایک ایک نکتہ پوچھ رہے ہیں میں تو چھ سات نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک جو نکتہ آپ نے اٹھایا ہے اس پر بھی حمل درامت نہیں ہوا اور اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا بدنامی کا داغ ہے بدنامی کا داغ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ نکتہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کال ادم تنظیمیں نئے ناموں سے کام نہیں کریں یہ میں نے لکھا ہوا ہے میں کائرہ صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہتا تھا نہیں وہ آپ کریں کائرہ صاحب سے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کال ادم تنظیمیں جو ہیں وہ اگر نہ صرف یہ کہ نئے ناموں سے کام کر رہی ہیں بلکہ کال ادم تنظیموں کے بہت مشہور مشہور لوگ جو ہیں وہ جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور سٹیج پر آکے کچھ ہمارے جو دوست ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں تو وہ ان کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو استاق میں رہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہے آپ کا نیشنل ایکشن پلان اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ میں آپ کو اپنے ذاتی اپنی پرسنل انفرمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ یہ جو کال ادم تنظیموں کے نمائندے ہیں جو بڑے مشہور ہیں پوری دنیا میں ان پر جو الزامات ہیں صحیح ہیں یا غلط ہے یہ ایک علیہ دا بیس ہے لیکن ان پر حکومت پاکستان نے پبندی لگائی ہوئی ہے یہ زیادہ تر جو یہ پروسیشن نکالتے ہیں یہ پنجاب میں نکالتے ہیں اور صرف پنجاب میں نہیں اسلامباد میں بھی آکے نکالتے ہیں اور اسلامباد میں بھی یہ آپ کو آپ پرہ چوک میں سینہ تان کے کھڑے نظر آتے ہیں جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پشاور جائیں گے تو پشاور کی پولیس کے ایک افسر نے کسی اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے میسج بھیجا کہ جناب برائے مربانی آپ ادھر نہ آئے انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہوں گے وہ حکومت میں شامل ہیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ ہوں گے لیکن ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ادھر نہ آئے تو یہ ادھر نہیں گئے اسی طرح جب یہ انہوں نے کراچی میں اعلان کیا تو وہاں پر رینجرز نے ان کو میسج بھیجا کہ ادھر نہ آئے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ یا آئی جی پنجاب صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں وہ لاہور میں جب یہ اعلان کرتے ہیں ہم جائیں گے تو وہ ان کو کیوں میسج نہیں بھیجتے آئی ونڈر کے آئی جی پنجاب خود اپنے طور پر فیش ونڈر اور آئی ونڈر کے کل جب میٹنگ ہو نیشنل ایکشنل پلان کی مونیٹرنگ کی ذمہ داری مل گیا جناب ناصر جنجوہ صاحب کو تو آئی ونڈر کے شاید وہ کوئی میسج بھیجے میسج بھیجے کارہ صاحب میں آپ کی طرف آنگا جو کوسچن میں نے آپ کے لئے رکھا تھا آمید میر صاحب خود ہی اس پہ آگئے کال ادم تنظیموں کو دوسرے نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی نیشنل پلان ایکشن پلان یہی کہہ رہا ہے لیکن کام تو ہو رہا ہے پیراتر صاحب بزارش یہ ہے ایک تو یہ باز پر سوال بھی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں اور سیشی جماعتیں موجود ہیں مذہبی جماعتوں کا اترام ہے لیکن یہ بھی بات تیش ہدا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرا اقیاس یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کا زیادہ تر مائنڈ سیٹ زیادہ سبتی سیاسی عمل اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے ان کا انہی انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کی دوسریاں ہیں ان کے تعلق ہیں وہ اس کا بظاہر اقرار نہیں کرتے لیکن آپ ان کی پولیسیز کو اگر دیکھتے ہیں ان کے پلانز کو اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے منیفیسٹوز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے اور انتہا پسندانہ مائنسیٹ کے منفیسٹوز میں کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کے پینل کے سارے لوگ احمد بیل صاحب بڑے ارتضربکار آدمی ہیں یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ultimately تعلق انہی کے ساتھ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی بلکل جو انتہاب پسند ہے اس کو پکڑیں جو دیدائشن گردہ اس کو ماریں لیکن اگر آپ کسی جگہ ایکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی لوگ مضمت کرنے کھڑے ہوتے ہیں سو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے میرا دہر آئی یہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں رہا سوال آپ کا یہ کہ اور ہماری حکومتوں میں اتنی حمد نہیں ہے ہم درے ہوئے لوگ ہیں میں نے پہلے کہنا مسلم لکھ سے تو تباکو ویسے ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کی بینیفیشری ہے لیکن ہم تو ایک درے مدرسے سے درے ہوئے لوگ ہیں لاغال مسجد مدرسے کے اوپر کسی ملہ کے اوپر کسی مذہبی لیڈر کے اوپر آپ نے پہپا کے دار کانون کے دار بندہ پکڑا آپ نے سیسی کارکون تو پکڑ لیے سیسی کارکون نے تو کرہا کہ جی آپ دہشت گھردی کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ کانون جو سپیشلیس کام کے لیے بنا تھا اس کے دہت آپ نے کسی انتاب تھن کو نہیں پکڑا تو آپ کر کے رہے ہیں یہ درے ہوئے لوگ ہیں یہ ان ملائیت کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے لیکن اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کلاریٹی کے ساتھ نہیں آئیں گے ہم بٹس اینڈ پیسیز میں کہ اچھا جی اس کو ریفارم کر لیں پرانچہ صاحب ایک منٹ اگر ریجسٹریشن کی بات ہے مدرسہ ریجسٹریشن کوئی ایشو نہیں ہے بھئی کیا ہمیں پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے آپ ریجسٹر کر لیں گے تو آپ کا منٹرینگ نظام کیا ہے کون کرے گا منٹرینگ ان کی اس علاقے کا تھانہ دار کو تو پتا ہے یہ ریجسٹریشن کے اوپر اتنی بحث ہے ریجسٹریشن ہو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اور بھائی ان کو فنڈنگ ویسے ہی آتی رہے گی وہ ایلیگل طریقے سے فنڈنگ چلتی رہنی ہے آپ اس معاملے کو ہاتھ دالنے کے لیے آپ کو کلاریٹی کے ساتھ کھل کے ساتھ کلاریٹی چاہیے بلکل درست فرمایا آپ نے کارہ صاحب بریک کا وقت ہوئے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگر نیشنل پلین آف ایکشن پر عمل درامت ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم پھر تقسیم در تقسیم ہیں اگر دہشتگرد صاف ٹارگٹس کو یوز کر رہے ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں پھر بھی بہت بڑا چیلنج ہے تو تقسیم کے ہوئے ہیں اس کو کیسے اوبر کم کریں اس تقسیم کے عمل کو ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم ملک کو درپیش چیلنجز کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہماری قوم جہاں انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خلاف متحد ہے لیکن سیاسی طور پر ہم بہت تقسیم کا شکار بھی ہیں اس پر بات کریں گے اجاد الکس صاحب حکومت بار بار کہتی ہے کہ ہم پین ایما لیکس کے معاملے پر اپوزیشن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو اکاموڈیٹ کریں گے ٹی او آر جو حکومت نے دیں وہ اپوزیشن نے مان لیں لیکن پھر بھی ٹی او آر پہ حکومت نہیں اکاموڈیٹ کر رہی ہے اپوزیشن کو ملک انتشار کا شکار ہو رہا ہے کوئی حکومت کچھ نہیں سوچتی اس معاملے میں اپوزیشن ایک پیج پہ آئے تو پھر بات آگے چلے گی نا اپوزیشن ایک پیج پہ آئی نہیں صحیح بات جو ہے ملدب اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے اگر ایک پیج پہ آئے تو ٹی او آر کا میرے خال میں زیادہ دینے لگے گی ہماری میٹنگ ہوئی دی اس میں انہوں نے کہا جی جیسے وہ کہیں دیکھیں انہوں نے کہا نائنٹین فٹی سکس کی بات کی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا چلو سپریم کورٹ چیف جسٹس وہ بھی مان گئے کمیٹی بنا دیتے ہیں اب ٹی او آر کی بات ہے ٹی او آر پہ کوئی بیٹھے گا تو بات ہوگی نہیں اپوزیشن تو سپیکر سے ملی گارنٹی مانگی ہے سپیکر سے جا کے نہیں سپیکر سے گارنٹی کیا مانگ نہیں اساق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور میرے خال میں ان کے پاس منڈیٹ ہے اور جو تھوڑا بہت دس نوے کا کرنا ہے آگے پیچھے اس کو کر کے تو معاملات کو آگے بڑھائیں سو وزیر آدم صاحب نے حکومت نے اساق ڈار صاحب کو منڈیٹ دے دیا ہے کہ آپ سیٹل کریں آپ اس کو معاملے کو سیٹل کریں ان کے پاس پہلے سے بھی اختیار تھا اور انہی کے ذریعے تمام یہ نگوسیشنز جو ہیں انہی کے ذریعے لیکن میں اپنے آپ کو اگر اپوزیشن میں رکھوں تو میں کوشش کروں گا ٹی او ہرز نہ بنے تاکہ میں سڑکوں پہ جا سکوں میں دھرنے دے سکوں کارا صاحب یہ تو معاملہ اور ہے اساق ڈار صاحب کو منڈیٹ ہے اور وہ خرشید شاہ صاحب سے مل بھی چکے ہیں اور اس دن انہوں نے کہا کہ آج کی ملاقات کا ایک مہینے کے بعد مصبت نتیجہ بھی سامنے آئے گا تو اپوزیشن اگر تقسیم ہے تو حکومت کیا کرے پھر دیکھیں پریزر صاحب گزارش یہ ہے پہلی بات تو اپوزیشن اس پر تقسیم نہیں ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ فرض کرے اپوزیشن کی جماعتیں اس پر متفق نہیں تو کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی کیا اپوزیشن کی بڑی جماعتیں یہ مطالبہ نہیں کر رہی کٹھی ہو کہ کیا ہم اس بنیاد پہ کہ یہ اپوزیشن کیوں کی کٹھی نہیں ہے لہذا اس کے ٹی وار نہیں بن سکتے یہ تو لوجیکل بات غلط ہے مطالبہ یہ ہے کہ ایک چیز پکڑی گئی ہے ایک سٹوری سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ساری دنیا میں تحقیقات ہو رہی ہیں ہم کیوں نہ کریں اور جہاں تک تعلق اپوزیشن کا ہے اپوزیشن نے جو ٹی وارس گرممنٹ نے دیئے تھے چار کے چار ہم نے مان لئے تھے گرممنٹ کسی ایک پوائنٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو اپوزیشن ان کے ساتھ کیا بیٹھے اپوزیشن تو آج بھی بیٹھ میں کو تیار ہے اپوزیشن نے آٹھ میٹکیں کیے اگر آپ ان میٹکوں میں بیٹھ کے صرف ٹائنگ کین کرنا چاہیں گے تو پھر نیکینا اپوزیشن کا یہ نکتہ رہدر ہوگا کہ ہمیں اس عمل سے باہر آج ہونا چاہیے دیکھیں نا اپوزیشن نے پھر سپیکر صاحب کو کہا کہ سپیکر صاحب آپ گرممنٹ سے پہلے یہ تو منوال ہے نا کہ وہ ہمارے دو پوائنٹس ہیں ان کو ریشنل ہی دیکھیں گے اور آپ نے اپنے پوائنٹ آف یو میں ہارڈنیس ختم کر کے ہمیں اکاموڈیٹ کریں گے وہ یہ بھی ایک اچورٹی دینے کو تیار نہیں ہے اور کیا اپوزیشن نے بلانا ہے بلانا تو ڈار صاحب نے انہیں دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن ڈیڈ لاغ کریٹ کرتی ہے حکومت ڈیڈ لاغ توڑتی ہے یہاں الٹ ہوا پڑا ہے انہیں حکومت ڈیڈ لاغ کریٹ کر رہی ہے اپوزیشن اور میڈیا اس کوشش میں آکے ڈیڈ لاغ ٹوٹ جائے میں گزارش کروں گا میڈا آمیر پرچہ صاحب کہ اس وقت یہ جو ہم کہتا ہے نا جی کہ سیاسی اہمہانگی نہیں ہے سیاسی اہمہانگی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی اپوزیشن کی اپنی جماعتی اپنا اپنا منشور لے کے چلتی ہے حکومت کا اپنا منشور ہوتا ہے کسی کا ایک وائٹ پر اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے دنیا میں امریکہ جہاں جہاں جنگ کرنے گیا امریکہ کے اندر اس جگہوں کے مخالف بھی تے اور حامی بھی تے سرکار میں بھی گورنمنٹ میں بھی اپوزیشن میں بھی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کام روک دیئے اسی طرح دنیا کے باقی ملک ہمیں بھی یہ کلیر کرنا پڑے گا اور یہ وار ان ٹیرر میں انتہا پسندی کے خلاف ہمیں کھڑا ہونے کے لیے لیکن ایک بڑا واضح فرق ہے کلیریٹی یہ آنے کی ضرورت ہے مولوی کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر میرے خیال اور جس طرح میں انٹرپٹیشن کرتا ہوں مذہب کی اس طرح نظامی حکومت چلنا اور ریاستے چلنا ہے پاکستان کی سائزی دماتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں جناب گسٹمز اور آئین کے مطابق چلنا ہے جب تک آپ اس کلیریٹی سے باہر نہیں نکلتے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے اور مجیریٹی کی بنیاد پہ کھڑے ہو کے اب تہہ نہیں کرتے یہ لڑائی ہے ایک بڑی اگر وائز گریجولی انتہا پسند اور جو یہ بیسکل اسٹیٹس کو والی فورسز کو موقع ملتا رہے گا دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کچھ چھوٹا مٹا حرکت یا کچھ زیادہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے بھی پیریفیشری یہ ہوتے ہیں اندوستان اگر کشمیر میں کلیریٹی تو کارا صاحب پھر ساری سوسائٹی کو آنی چاہیے بہرحال بہت شکریہ آپ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے بینیفیشری پھر یہ ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اس کا کوئی بینیفیشری یہ اس کا کوئی اونر جو ہے وہ سیسی جماعتیں بنتی ہیں انفارچنیٹلی ہے میں سمجھنا پڑے گا اس باملے کو اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم لیپا پوتکوں سے کام لیتے رہے بہت شکریہ کارا صاحب آپ نے کہیں ٹریول بھی کرنا ہے برحال آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا حمد میر صاحب بات میں کر رہا ہوں وہ فیکٹرز جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کی تحریک آ رہی ہے سامنے گزشتہ روز ڈاکٹر طائر القادری صاحب نے ایک تحریک پورے ملک ایک سو پانچ شہروں میں چلائی آج میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف پہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ موڈی کے دوست ہیں اس میں تو خود وہ تعریف کر رہے ہیں ڈاکٹر طائر القادری نرندر موڈی کے گجرات میں وہ گئے تھے انڈیا کا ایک ٹی وی چینل ہے اے بی پی اے بی پی جو ہے اس نے کچھ پرانے کلپس چلائے ہیں ڈاکٹر طائر القادری کے کہ طائر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے کل جب یہ بہت زیادہ تنقید کی موڈی صاحب پہ تو اے بی پی نے ان کی جو تو تقریریں ہیں جو انہوں نے گجرات میں موڈی صاحب کے حکمیں کی تھی اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ان کے وہ کلپ چلائے ہیں طائر القادری صاحب کی تقریروں کے جو انہوں نے انڈیا میں نرندر موڈی کی تعریف میں تقریریں کی ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کی ایک سٹوری جو ہے اس کی طرف بھی اس کا بھی ذکر کیا جس میں وہ سٹوری ہے کہ موڈی صاحب جو ہیں وہ انڈیا آئے ہیں تو طائر القادری صاحب جو ہیں ان کے میمان بن گئے ہیں موڈی صاحب کے اور انہوں نے ان کو سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے دیا ہے اور طائر القادری صاحب نے شکریہ ادا کیا موڈی صاحب بڑی میرے بانی ہے آپ نے مجھے سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ہے تو اب اگر طائر القادری صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک سو پانچ شہروں میں تحریک چلا دی پتہ نہیں کام میں چلائی ہے مجھے تو نظر نہیں آئی ایک سو پانچ شہروں میں اگر تحریک چلی ہو تو میں اور آپ یہاں نہ بیٹھے ہوں ہم تو باہر سڑک پہ ہوں ایک سو پانچ شہروں میں تحریک چل رہی ہے تو اس لیے اڈریس بھی کر رہے تھے اب آپ نے سوال میرے سے اس طرح کا کر لیا ہے کہ نہیں سب سے زیادہ جو دیکھئے سوال میں نے اس لیے کیا لیٹ می ایکسپلین کہ سب سے زیادہ تنقید وزیراعظم پاکستان پہ ہوتی ہے کہ جی وہ نریندر موڈی کے کوئی ذاتی دوست ہیں وہ اور یہ والی سٹیٹمنٹس آج ہمیں نیٹ پہ ملی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے کسی چینل میں یہ چل رہی ہے میں نے یہ جب دوزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کے دور میں دوزار بارہ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور تحرل قاضی صاحب یہاں پہ آئے تھے باہر انہوں نے دھرنا دیا تھا اور پھر دوبارہ جب مسلم لیگ نون کے دور میں آئے تھے تو میں ان کی پرانے کلپ ڈھونڈ رونڈ کے چلاتا رہا ہوں میں نے ان کا جو موڈی کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو میں نے بار بار ایکسپوز کیا ہے اور اس پہ وہ میرے سے بڑے نراز ہیں لیکن ایک میں آپ کو باب دا دوں کہ ہم صرف تحرل قادری صاحب کو پہ تنقید کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپوزیشن کے جو باقی مطالبات ہیں جو اصلی آپوزیشن ہے وہ ان میں کوئی جان نہیں ہے جو اصلی آپوزیشن ہے وہ تحرل قادری نہیں ہے اصلی آپوزیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک کے انصاف ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ دیگر جماعتیں ہیں لیکن تحرل قادری صاحب نے ان جماعتوں کی تحریک سے پہلے ہی ایک سو پانچ شہروں میں تحریک چلانے کا دعویٰ کر کے میرے خیال ان کو ڈس کریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو فسیلٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی دکٹر تحرل قادری میرے نواز شریف کی حکومت کو فسیلٹیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں نا جو بات امران خان صاحب کر رہے ہیں جب دوہزار چودہ میں امران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تو اس وقت بھی جو پی ٹی آئی میں پھڑا پڑا تھا شریف مزاری صاحبہ نے جو ایک موقع اختیار کیا تھا وہ تحرل قادری صاحب کی وجہ سے تھا نا کیونکہ تحرل قادری صاحب جو ہیں وہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ جب آئے تھے لانگ مارچ کر کے انہوں نے دھرنا دیا تھا تو یہ جو ہمارے دوست ہیں کمرزمان قائرہ صاحب یہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے کنٹینر میں اور پھر قائرہ صاحب ان کے گلے لگے اور وہ قائرہ صاحب کی تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی کہ قائرہ صاحب جو ہیں وہ ان کے گلے لگ رہے ہیں پہلے ممکری ہوئی تو اب تحرل قادری صاحب جو ہیں وہ بڑی قابل احترام شخصیت ہیں اور ان کے فالورز جو ہیں وہ ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں اور میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر تحرل قادری صاحب کا آپ سارا ان کا پلٹیکل ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو حکمرانے وقت ہوتا ہے اس کو للکارنے آتے ہیں لیکن اس کو للکارنے کے بعد اس کو فسیلٹیٹ کر کے وہ موقع سے غیب ہو جاتے ہیں اور جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس دور کی وہ دیکھتی رہ جاتی ہے خٹک صاحب میں آپ کی طرف آنگا ڈیلیبریٹلی میں نے آخر میں چونکہ آپ ایک بذرگ سیاستدان ہیں سیزنڈ سیاستدان ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں قوم کو متحد تو رہنا ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ پی ایم کا نام ہونا چاہیے پی ایم کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے گورنمنٹ کہتی ہے کہ پی ایم کا نئی نام ہونا چاہیے کیا یہی مسئلہ ہے آپ ٹی او آر کمیٹنگ میں دیکھیں جی ٹی او آرز بننے چاہیے اور حکومت کو اپوزیشن کی بات سننی چاہیے ٹی او آرز اور عدالت تک کی بات جانی چاہیے اور فیصلہ اس کا عدالت میں ہونا چاہیے کن جا رہے ہیں عدالت میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اعلان کی ہے لیکن وہ کمیشن کے ذریعے ہونا چاہیے یعنی جو بیت جو طریقہ ہے جو تحقیقات کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے باقی نہیں بات تخت لہور کیلئے لڑائی جو ہے وہ کبھی کبھی اس طرح شدت اختیار کر جاتی ہے کہ لوگ باقی چیزیں بھول جاتے ہیں ملک کو بھول جاتے ہیں اور یہ جو اس وقت کے حالات ہیں تخت لہور کی لڑائی سے کیا مطلب آپ تخت لہور کی ہے کہ دیکھیں نا اسلام آباد کے لیے راستہ تو لہور سے آتا ہے نا اسلام آباد پر اگر آپ کمرانی کرنا چاہتے ہیں تو لہور سے ہو کر آب آتی ہیں ایک منٹ اگر آپ میں اس کو آپ کی جالس سے اگر میں ایکسپلین کر رہا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب کو تعلق لہور سے ہے نواز شریف صاحب کا تعلق لہور سے ہے تیرل قادری صاحب کا تعلق لہور سے ہے ایک اور شریف صاحب ہے ان کا تعلق لہور سے ہے تو سارے کے سارے یہ لہور کے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ باقی ملک کا کیا بنے گا ملک کے مسائل کا کیا بنے گا دیکھیں ہمیں بھی بات کر رہے تھے بلوشستان کی جیسے اب اندبیر صاحب نے کہا بلکل ایسے ہی ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی اس نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا وزیر آزم صاحب کو پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ کیوں وہ آگے نہیں بڑھا جو بات چیت ہو رہی تھی کیوں آنے آگے بڑھی اسی طرح سے بلوشستان میں جو نظم نزک ہے روزانہ کا وہ یعنی زیادہ تر جو ہماری وہاں صدرن کمانڈ ہے اس کے دفتر میں فیصلے ہوتی ہیں اسی طرح سے جو ایف سی ہے فرنٹیر کور ہے اب نعمان کی صورتیال کو وہی سنبھالتی ہے تو سیول حکومت وہاں پہ ایک کھوکر رہ گئی ہے اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں اپنا گھر ہم ٹیک رکھیں گے تو باہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا بہت شکریہ بہت زبردست بات آپ نے کر دی بہت شکریہ سینیٹر صاحب خٹک صاحب آپ تشریف لے بہت شکریہ اجاز علاق صاحب بہت شکریہ حمد میر صاحب اور کمردمن قائرہ صاحب کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ناظرین بوٹم لائن یہی ہے کہ اگر ہم اپنا گھر درست رکھیں اپنے آپ کو درست رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اپنے میزبان شوقت پر راچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ